کسی کسی کے تلووں میں بہت جلن ہوتی ہے تو اس میں جیسی سامنی اورپ سے تو سب کو پتائی ہے لوگ کی سب رگڑتے ہیں لوگ کی رگڑتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے اور ناریل کا تیل لگاتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے ایک چون بتاتے ہیں گلوئے گوکھرو اہولا اس کو رسائن چون کہتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے شریر میں جلن ہوں تلووں میں جلن ہو یا شریر میں کمجوری ہو گجرات میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے رسائن چون گلوئے گوکھرو اہولا اس تینوں کو سمان ماترہ میں لے کر کے ملایا جاتا ہے اس کو پاوڈر کیا جاتا ہے یہ رسائن چون جائے کسی بھی طرح کے داہا کے لئے اور خاص کر کے یہ پیروں میں جلن ہوتی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے پیروں میں جلن کے لئے گوکشو رادی گگل بھی اچھا ہوتا ہے وہ وات اور پت دونوں کے ہونے سے زلن ہوتی ہے وات اور پت اور انتیم بات ایک بتا کر کے آج کی بات کو پورا کر دیتا ہوں پرانایام کرنے سے سب پرکار کی الرجی دور ہو جاتے گی کسی کسی کو الگ الگ پرکار کے واتاورن سے الرجی ہے کسی کسی کو کسی کو دودھ سے کسی کو گھی سے کسی کو چنے سے کسی کو گیہوں سے بسکیٹ آٹا اور پتہ نہیں سب ترہے کے گلوٹون فری گلوٹین گلوٹون جو بھی بولتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پرانایام کرنے سے میں نے ایک دو نہیں ہجاروں لوگوں کو دیکھا ہے کسی کو دودھ سے کسی کو دھہی سے کسی کو کھٹی نیمبو سے کسی کو کسی فروٹ بھی سے سے آج کل قریب پانسو پرکار کا الرجی کا ٹیسٹ ہوتا ہے پاگل بنا دیتے ہیں آدمی کو ہجاروں روپے تو اسی میں اپرباد ہو جاتے ہیں اور پھر علاج کیا بتائیں گے بولے علاج کوئی نہیں ہے تو پھر بولے ٹیسٹ کیوں کہ بولے بس اس لیے کہ جس چیز سے الرجی ہے اس سے بچو اب کچھ چیزوں سے تو بچ سکتے ہیں چلو گے ہوں سے الرجی ہے گلوٹون سے الرجی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو مت کھاؤ کسی کو کھٹی چیزوں سے الرجی ہے اس کو مت کھاؤ اب کسی کو دھول دھوئے سے مٹی ہے ایسے اور موسم سے الرجی ہے تو کیا کروگی کہاں جاؤگی کونسی دنیا میں جاؤگی اس لیے ایک اپائے ہے انرجی پیدا کرو کیا پیدا کرو انرجی اب انرجی کسے پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی پرنائیم سے یوگ سے سب سے زیادہ پرنائیم سے بس طریقہ پانچ منٹ کبال بھاتی پندرہ منٹ کبال بھاتی پانچ کنے پ barbarائی پانچ پانچ. سانت There کبال بہ بہ موسیقی اقصد